السلام علیکم دوستو میں ہوں نسیمان اور آپ دیکھ رہے ہاؤس ڈکور اینڈ کلر یوٹیوب چینل ہم آج آپ کو دکھائیں گے کلر کے اوپر وال پیپر لگانا پورا تفصیل کے ساتھ ابھی ہم نے شروع کی ہے دیوار کی سپائی دیوار کی سپائی ہم نے شروع کی ہے سکریپر کے ساتھ تو یہ دیوار کو ہم ساپ کرتے ہیں دیوار کی اوپر دانہ ہو کچرہ ہو جو بھی ہو ساپ ہو جائے اور جو رنگ خراب ہوئے وہ بھی ساپ کر رہے ہیں وہ رنگ جو گر رہے اس کو بھی نکال سکریپر کے ساتھ بلکل ساپ کریں تو ابھی ہم نے دیوار کی سپائی شروع کی ہے یہ پہلے دیوار ہم پورا شروع سے آخر تک اس طرح سکریپر کے ساتھ ساپ کریں گے دوستو ابھی ہم یہ جو ویڈیو بنا رہی ہے ہمارے دو پارٹ میں ہیں یعنی پہلے پارٹ ابھی یہ جو چل رہی ہے دوسری پارٹ ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے یہ اس لئے ہم دو پارٹ میں بنا رہے ہیں کیونکہ ہم تفصیل سے آپ کو سمجھا بھی دیں گے کام اور آپ لوگ بور بھی نہیں ہو جائے تو اس لئے ہم یہ دو پارٹ میں بنا رہے ہیں اور ادھر یہ جو دیوار ہے یہ ساپ ہے نہیں اتنا گندہ نہیں ہے نہ اس کے اوپر زیادہ کچھ رہے اور نہ اس کا رنگ زیادہ خراب ہے تو ہم توڑا توڑا سا سکریپر مار رہے لیکن پھر بھی دیوار کا رنگ بلکل صحیح ہے اور جدہ رنگ توڑا سا خراب ہو تو ہم سکریپر زیادہ لگاتے جو خراب رنگ ہے وہ نکالتے اس کو ساپ کرتے ہیں تو یہ ابھی ہمارے بس دیوار کے سپائی خاتم ہوئی یعنی جو سکریپر کے ساتھ ساپ کرنا تو وہ کر لیا ابھی اس کے بعد ہم برش کے ساتھ اس کے سپائی کریں گے یعنی دیوار کے اوپر جو میٹی گرہ ہوئے جو خاک گرہ ہوئے وہ ابھی ہم برش کے ساتھ ساپ کریں گے برش بھی ہوئی یا بڑا استعمال کریا چھوٹے کوئی بھی برش استعمال کریں گے لیکن صرف یہ کہ برش ساپ ہونا چاہیے خوشک اور ساپ ہونا چاہیے تو ابھی برش کے سپائی بھی شروع کرتے ہیں اور ہم یہ جو برش کے ساتھ سپائی کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ دیوار سے میٹی اور خاک ساپ ہو جائے وہ اس لیے ساپ ہو جائے چونکہ اس میں کاغاز آتے کوئی ایسا ہوتے کہ بلکل وائٹ سفید کلر کا کاغاز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر توڑا سا بھی مٹی چھپک جاتے ہیں تو مٹی کے ساتھ تو ہلپی بھی پھر لگی ہوتی ہیں تو پھر وہ صحیح طرح سے ہٹتا نہیں ہے وہ داغ نہیں ہٹتا تو توڑا سا داغ رہ جاتے ہیں تو اس لیے ہم پہلے دیوار کو صحیح طرح ساپ کرتے کہ پھر بعد میں کاغاز گندہ نہیں ہو اور اب یہ دیوار کے لیے پرائمر بناتے ہیں یعنی ہستر بناتے ہیں یہ ہم اس طرح بناتے کہ تھوڑا سا پانی اٹھاتے پانی میں پھر گلو ملا دیتے ہیں یہ گلو اتنا بس ملا دیتے ہیں اور جو رنگ والے دیوار ہوتے ہیں اس میں ہم گلو تھوڑا سا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور جو سیمٹور یا جپس والے دیوار ہوتے ہیں تو اس پہ اتنا گلو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر کاغاز صحیح طرح سے چپکتا ہے اور یہ جو رنگ ہے اس کے اوپر گلو ہم تھوڑا سا زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ رنگ کے اوپر صحیح طرح سے کاغاز چپکتا نہیں ہے کیونکہ رنگ نیچے بھی ساپ ہوتا ہے نا تو اس طرح وہ صحیح طرح سے نیچے پکتا ہے تو ابھی ہم نے یہ پرائمر بنا لیا یعنی تھوڑا سا گلو ملا کے پرائمر بنایا ہے اس کے ساتھ تو وہ دیوار بلکل صحیح ہو جاتا ہے یعنی مٹی مٹی وہ ختم ہو جاتا ہے ابھی ہم یہ پرائمر لگانا شروع کرتے ہیں یعنی گلو لگانا دیوار کی اوپر شروع کرتے ہیں رولے کے ساتھ تو یہ ہم سارے دیوار کو جدر ہم کو کاغاز لگانا ہوتے تو ادھر ہم سارے دیوار کو پہلے یہ پرائمر لگا لیتے ہیں گلو تو اس کے بعد پھر آگے کاغاز کا کام کریں گے یہ پہلے بھی پرائمر لگا رہے ہیں سارے دیوار کو اور ہاں ادھر تو ہم اس طرح یہ دیوار کی سپائی کے سکریپر کے ساتھ لیکن جدر دیوار تھوڑا سا زیادہ چمک والا ہو یعنی شائننگ والا کلار ہونا تو ادھر ہم پہلے دیوار کی اوپر ریگمال بھی مارتے ہیں وہ ریگمال کے ساتھ تھوڑا سا دیوار کا شائننگ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ دارے کے جو شائننگ والا دیوار ہے اس کے اوپر صحیح طرح سے ایک کاغاز نہیں چھپکتا تو پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا ریگمال مارتے ہیں تو اس کا شائننگ تھوڑا سا ختم ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو ہم گلو لگاتے ہیں نکل آتا ہے اچھا تو ابھی ہمارے یہ گلو لگانا ختم ہوا ابھی یہ گلو لگانا جب ختم ہو جائے تو ابھی اس کے بعد شروع کرتے ہیں ہم دیوار میٹر کرنا یہ دیوار میٹر کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم دیوار کو لمبائی کے حساب سے میٹر کرتے ہیں یعنی کتنا لمبائیں کیونکہ جتنا دیوار لمبہ ہوتے ہیں تو اتنا ہم لمبہ پیس کاٹتے ہیں کاغذ کا پیس اس حساب سے ہم لمبہ کاٹتے ہیں تو ادھر ہم نے میٹر کیا ادھر تین میٹر دس سنٹی تھا اور ادھر تین میٹر ہیں تو جدھر زیادہ ہے ہم اس حساب سے ہم کاغذ کاٹیں گے تو ادھر ہمارا تین میٹر دس سنٹی دیوار تھا تو ہم جو کاغذ کا پیس کاٹیں گے وہ تین میٹر بیس سنٹی کاٹیں گے اور ابھی چڑائی سے میٹر کریں گے یعنی ہم کو کتنے پیس چاہیے دیوار پہ لگانے کے لیے یعنی کتنے پیس تو ادھر تک یہ چار میٹر ہو گیا ہے ابھی آگے تک میٹر کرتے ہیں کتنے میٹر بنے گا یہ سات میٹر پینتہالیس سنٹی بن گیا تو یہ ہمارا جو پیس ہوتے ہیں کاغذ کا وہ ترپ پنس سنٹ ہوتا ہے یعنی ترپ پنس سنٹی ایک پیس چھوڑائی کا ہوتا ہے اور لمبائی تو اپنے حساب سے کٹنا ہوتے ہیں یہ تین میٹر دس سنٹی ہمارا دیوار ہے تو ہم تین میٹر بیس سنٹی کاغذ کٹیں گے کیونکہ یہ دس سنٹی زیادہ کٹیں گے کہ یہ کبھی اوپر چلا جاتے کبھی نیچے چل جاتے تو اس لیے ہم دس سنٹی کاغذ کو زیادہ یعنی لمبا کٹیں گے اور چھوڑائی کے حساب سے تو ایک پیس جو ہوتا ہے یہ ترپ پنس سنٹی ہے اور اس میں کوئی کوئی کاغذ آتے وہ ستر سنٹی بھی ہوتے کوئی کوئی ایسا ہوتے ایک میٹر والا بھی ہوتا ہے ایک میٹر دس سنٹی والا بھی ہوتے لیکن ابھی جو ہم یہ کاغذ لگا رہے ہیں یہ ترپ پنس سنٹی والا کاغذ ہیں تو یہ ابھی ہم نے تین میٹر اور بیس سنٹی لمبا پیس کٹنا ہے تو ہم یہ تین میٹر بیس سنٹی پیس کٹیں گے اور ایک نہیں ہم سارا جتنا پیس ہم کو چاہیے وہ سارا ہم کٹ کے رکھیں گے یعنی ہم کو چودہ پیس چاہیے اس دیوار کے لیے ہم کو چودہ پیس چاہیے اور آخر میں جو چودہ والا پیس ہے وہ تھوڑا سا میرے خال اس میں چالیس سنٹی لگے گا اور وہ جو بیس سنٹی ہے اس کو ہم نکالیں گے انہیں ہونے چاہیے کیونکہ دیوار کے اوپر تیرہ پیس اور ایک جو ہے وہ آدھا لگے گا تو ہم اس طرح ہم سارے پیس کو کٹ کے رکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس پیس کو ہلپی لگائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ابھی ہلپی لگانے بھی شروع کرتا ہے یعنی ہم نے سارا پیس کٹ کے رکھ دیا چودہ پیس رکھ دی ابھی ہم یہ الپی بناتے ہیں اور یہ جو کاغذ کا الپی ہوتا ہے یہ اس کا اپنا الپی آتا ہے یہ جو پوڈر ہوتے ہیں اس کا اپنا شپاپ پوڈر ہوتے ہیں شپاپ اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ اگر کاغذ کی اوپر آ جاتے ہیں تو کاغذ کی اوپر نشان نہیں بنتا یعنی بلکل شپاپ شیشے کی طرح ہوتے ہیں تو پہلے ہم پانی میں یہ تھوڑا سا پوڈر ملا لیتے ہیں یہ پوڈر ہم نے ملانا شروع کیا تو یہ صحیح طرح سے مکس ہو جائے تو پھر یہ ہم دس سے پندرہ یعنی پندرہ بیس منٹ تک اس کو ہم ایسا ملاتے رہیں گے مکس کرتے رہیں گے تو یہ سارا جو پوڈر ہے وہ گاڑا ہو جائے اور ہم نے ساتھ میں گلو بھی رکھ دیا تو پہلے ہم یہ الفی کو گاڑا کر دیں گے انہیسا ملا ملا کے ہم گاڑا کر دیں گے یہ ابھی بیس منٹ تک ہم نے ہلا ہے تو یہ گاڑا ہو گیا یہ الفی تو اب اس میں ہم ملائیں گے گلو گلو کے ساتھ یہ کاغذ صحیح طرح سے چپک جائے گا ابھی ہم یہ گلو لگا رہے ہیں گلو ملا رہے ہیں اس کے اندر اور یہ جو گلو ملانا ہے ایک بالٹی کے اندر ہم احام طور یعنی ایک کوارٹر گلو ملاتے ہیں یعنی بھرے ہوئے بالٹی کے اندر ہوں لیکن وہ اصل میں سیمٹ یعنی پلیسٹر کے لیے اور جپس کے لیے لیکن یہ جو رنگ کے لیے ہم کو یہ بنانا ہے یہ الفی بنانا ہے تو اس میں ہم گلو تھوڑا سے زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ رنگ کے اوپر کاغذ صحیح طرح سے نہیں چپکتا تو اس لیے ہم نے آدھے بالٹی میں پورا ایک کوارٹر گلو ملائیا تو ہم نے گلو ملائیا اب یہ ہمارا الفی تیار ہو گیا ابھی ہم شروع کرتے ہیں یہ شروع کی کاغذ کے اوپر لگانا تو ہم سارے پیسو کو اسی طرح گلو لگا کے رکھتے ہیں رولے کے ساتھ یہ گلو بر بر کے لگاتے ہیں کہ صحیح طرح سے گلو بر بر کے لگ جائے کہ سارے دیوہ کاغذ نرم ہو جائیں یعنی یہ گلو لگاتے وقت یہ خیال لکنا ہوتے کہ کوئی جگہ خوشک نہیں رہ جائیں کیونکہ یہ جو الپی ہم لگاتے ہیں یہ الپی یعنی میں بول رہا ہوں یہ جو الپی ہم لگاتے ہیں یہ پورے کاغذ کو لگانا چاہیے یہ جب اس طرح ہم لگا کے رکھتے ہیں پھر اس کو ہم دس منٹ تک رکھ لیتے ہیں یہ دس منٹ تک ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ کاغذ نرم ہو جاتے ہیں اب یہ کاغذ تھوڑا سا کڑا کے لیکن دس منٹ تک جب ہم یہ رکھ لیتے ہیں تو یہ کاغذ پورا نرم ہو جاتے ہیں سربل جیسا ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دیوار کے اوپر صحیح طرح سے چھپکتا ہے تو ہم نے یہ سارے پیسوں کو اس طرح گلو لگا کے رکھنا ہے یعنی چاہودہ پیس ہم ابھی کٹے ہوئے تو یہ چاہودہ پیسوں کو ہم گلو کر کے رکھیں گے اور ساپ جگہ پہ رکھنا ہے کہ کسی جگہ میں کچرا مٹی وغیرہ ادھر نہیں رکھنا ہے کیونکہ ابھی جب گلو لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر مٹی بہت جلدی چھپکتا ہے پھر مٹی ہٹتا بھی نہیں ہے ایسا تو ہٹتا ہے لیکن پھر تھوڑا سب بندے کو پریشان کرتے ہٹانے اچھا ابھی ہم یہ جو ویڈیو بنا رہی ہیں ہم تفصیلی ویڈیو بنا رہی ہیں تفصیلی کیسے تھے لگائیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم نے وہ جو وال کلر کا ویڈیو بنایا تھا وہ بھی تفصیلی بنایا تھا لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ایک دو تین ویڈیو کے تفصیلی ہوگا اس کے بعد ہم شارٹ ویڈیو بھی شروع کریں گے وہ ڈیزیننگ ویڈیو ہوگا شارٹ ویڈیو اور جس کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کرے اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کی دوائیں اور ہم اجازت چاہتے اللہ حافظ